نمسکار کسان ساتھیوں کسان کا ساتھی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک وار پھر شہ سواگت ہے کسان ساتھیوں آج ہم بات کریں نرمہ کپاس کی پسل کی جو موجودہ استیتھی ہے اس کے بارے میں تو جو لگ بگ پسل ہے نرمہ کپاس کی وہ سو سے ایک سو تیس دن کے لگ بگ ہو گئی ہے تو جو اس میں میں روگ ہوتے ہیں تو ان کے لئے کسان ساتھی نے دو سپرے کر دیا ہے کسی نے لینو کر دیا ہے کسی نے اولالا کسی نے پنامہ کسی نے ڈیلیگیٹ اولالا کسی نے سیفینہ تو کسی نے ایس ایل آر تو ہر کسان ساتھی نے ایک دو سپرے کر دیا ہے اور بڑیہ کوالٹی کا تو اب جو آج کے ہم چود آگست موسم کی بات کریں تو اب لگ بگ ایریے میں تھوڑی بہت باریس ہو گئی ہے جو ہمارا ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا لو ہو گئی ہے تو اس لئے آپ اپنا کھیج چیک کرو گے ایک تو آپ کو تھریپس اور ایک ہراتیلا یہ اب کوئی دکھائی دے گا تو پتوں کے پیچھے تھوڑا بہت معمولی سا دکھائی دے گا اور آنے باڑے پانچ سات دنوں میں جیسے رات کو تھنڈ ہوگی تو اسے حساب سے دیرے دیرے پانچ سات دن کے اندر بلکل ہے ختم ہو جائے گا تو ہمارا ایک بچے کا بائٹ فلائی تو اس کے لئے لگ بگ ہم نے اچھی ایک سپری کر دیا ہے جو ایک سپری کی ہے ہم اس کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے جیسے اولالا پنامہ ایک ہے اس کے اندر جو ٹیکنیکل ہے وہ سیم ہے تو اب ہم کون سی سپری کریں تاکہ میں اچھا رجلٹ مل سکے اور خرچ بھی ٹھیک ٹھاک ہو تو اس کے لئے دوستوں جو ہماری ایک سیجنٹا کمپنی کی پولو آتی ہے اور ایک ہے جو اڈاما کمپنی کی مین سٹار آتی ہے یہ بہت پرانی بھی ہے اور سارے کسان ساتھی اس سپری سے باقی بھی ہیں اور اس کا یوجک کرتے بھی رہتے ہیں اور پہلے کیا بھی ہوگا تو اب ہمیں جو ہمارا جو پیسٹی سائیڈ کا ہے وہ ہائی ٹیکنیکل ہو گیا تھوڑا ہم جس بھی دکاندار کے پاس آتی ہیں تو ہمیں سفینہ لینو اولالا ان کے بارے میں بتائے گا ان کے بارے میں ہمیں جی کر بھی نہیں کرے گا تو ہمیں اس سپری سے ہمیں یہ سپری جب کسی دکاندار سے مانگتے تو ہمیں ایک ہی بات کہہ دیتا ہے پاگل ہے کیا نرما ساٹھ مار جائے گا نرما ختم ہو جائے گا تو اس بات سے ہمیں ڈرائے جاتا ہے تو جو اس کی نرما ساٹھ مارنے کی بات ہے دوستو اگر ہم اس کی صحیح ڈوج استعمال کریں اس کی ڈوج ہے دوستو ایک گرام ایک لٹر پانی کے پیچھے اگر آپ ڈھول میں چار سو لٹر ڈال رہے ہو تو اسے چار سو گرام ڈال لیں تین سو ڈال رہے ہو تو تین سو پانس سو ڈال لیں تو پانس سو وہ جتنی اکڑ میں پڑے گی اتنے میں دو میں یا تین میں اتنے میں گر جائے اس سے کوئی سمجھا نہیں ہوگی تو یہ کہہ دیتے ہیں بھی سوکہ لاتی ہے تو جمین میں تھوڑی بہت نمی ہونا جروری ہے چاہے آپ کوئی بھی سپرے کرو تو جمین کے اندر نمی چاہے آپ کون سی بھی سپرے کرو چاہیے تب ہی اس کا سی ریزلٹ ملتا ہے جیسے ایس ایل آر پانس سو پچیس ہے اس کے اندر لینور پولو دونوں مکس ہے وہ بھی ٹائٹی سپرے ہے وہ بھی اتنی وہ بھی سوکہ پانی لائے گی تو اس کے لئے جو جمین میں نمی چاہیے ہم نے جو پہلے سپرے کرنے سے پہلے چار پانس دن پہلے پانی لگایا ہے اور یہ کرنے کے بعد ہمیں دس دن بعد بارہ دن بعد پانی لگانا پڑے گا تو یہ تو دوستو آپ کوئی بھی سپرے کرو تو پانی تو لگانا پڑے گا آپ چاہے پانی لگانا پڑے گا باریس ہو جاتی ہے تو بہت بڑی ہے موسم ٹھیک رہتا ہے تو بہت بڑی ہے برنہ اب پانی لگانا پڑے گا تو یہ سپریم کر سکتے ہیں بس آپ کو اس کی ماترہ کا دھیان رکھنا ہے ایک لیٹر پانی کے پیچھے ایک گرام تو اس کے اندر کوئی سمجھے آپ کو نہیں آئے گی تو یہ کیا کیا کام کرتی ہے تو یہ بائٹ فلائی پر تو سو پرسنٹ کام کرتی ہے بائٹ فلائی سو بہت ہوئی ہوا بائٹ فلائی اس پر جو اس کے نیم ہوتے ہیں جو انڈوں سے بچے نکلتے ہیں جو پتنوں پر رہتے ہیں وہاں سات دن بعد میں اڈلٹ بنتے ہیں اس کو مارتی ہے اور جو ہارتی اللہ ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک تھاک ماردی ہے ایوریج اور Thrips پر بھی تھوڑا بہت اس کا جو result ہے تو میں ہن دیکھو تو اس کا وائٹ فلائی پر ہے اور تھوڑا بہت اس کا ہارتیلے پر ہے جو ہارتی اللہ اور جو ہاری Thrips ہے وہ اب بہت ہی کم ہے تو اس لئے بائٹ فلائی ایک ہی رو جو کیٹ ہے اس کے لئے یہ بیسٹ ہے تو اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے اس کا دوستوں بے پر ایکشن تو یہ ہے جیسے ہمیں اب لگ بگ جو نرمے کی ہائٹ ہے وہ آٹھ آٹھ نو فوٹ یا سات آٹھ فوٹ ہو گئی ہے تو جیسے ہم کوئی بھی سپری کرتے ہیں جیسے سیسٹمیک ٹرانس لیمینار کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہر پتوں پر کام تو سپری تب ہی کرے گی جب جس پتے پر پہنچے گی چاہے ہم کتنی بھی رام سے سپری کرتے پر ہر پتے پر ہماری سپری نہیں پہنچ سکتی ہے کیونکہ پودے کی جو ہائٹ ہے وہ آٹھ فوٹ کے لگ بگ ہو گئی ہے تو جس پتے پر پہنچے گی نہیں اس پر وہ کام کرے گی نہیں تو اس کے لئے اس کا کرنے کا طریقہ ہے دوستوں وہ اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے ایک تو یہ جو جس کے سمپرک میں آتا ہے جو بھی بائٹ فلائی جو بھی ہراتلہ اس کے آنت فار دیتی ہے تو اس کو تو ختم کری کر دیتی ہے دوسرا جو نیم ہوتے ہیں انڈے ہوتے ہیں انڈے سے جو نیم نکلتے ہیں جو پتے بڑھتے ہیں لارواس ہوتا ہے اسے بھی ختم کرتی ہے جو اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کا بیپر ایکسن بیپر ایکسن مطلب بس اب کریا تو یہ ہے جو جمین میں گرنے کے بعد پتوں پر گرنے کے بعد ایک جہریلی گینس مناتی ہے دوستوں جہریلی گینس سے جو پتوں کے نیچے ہوتے ہیں جو نیم ہوتے ہیں جو بائٹ فلائی ہوتی ہے جو ہراتلہ ہوتا ہے اس کو ختم کرتی ہے تو یہ بیپر ایکسن سے بس اب کریا سے گینس بنا کر جہریلی گینس بنا کر ہے تو یہ کام کرتی ہے جسے جو نیچے سے یہ جمین کے نیچے سے گینس بنتی ہے اور اوپر تک جاتی ہے پتوں کے اگر نیچے پچھلی سائیڈم دیکھیں گے جو بھی بائٹ فلائی ہوگی جو بھی تھریپ سے جو بھی ہراتلہ ہوگا اسے یہ مارتی ہے تو بائٹ فلائی پر اس کا سو بیسٹ ریجلٹ ہے سو پرسنٹ ریجلٹ ہے اس کے نیمز پر اور ہے بائٹ فلائی پر تو آپ یہ اس کا جو سپری اگر اس کے جو تمپریچر ہوتا ہے وہ پچیس پرسنٹ سے اوپر ہوتا ہے تو یہ کام جو پورا گرمی ہوتی ہے پوری تو تمپریچر ہائی ہوتا ہے تو یہ ہے جو گین سے اتنی زیادہ جہریلی بناتی ہے اور سو پرسنٹ کام کرتی ہے تو اس کی ڈوز کی تو بات ہو گئی وہ تو آپ کو ایک ایمل پر تی ایک لیٹر کی ساپ سے لینا ہے اب جتنا پانی ڈالیں ہوتنی ہی دوائی ڈالنی ہے تو اس کے اندر جو ٹیکنیکل ہوتا ہے وہ ڈائی فانتھورن پچاس پرسنٹ ڈبلیو پی ہوتا ہے یہ الگ بک کئی کمپنیوں کا آتا ہے پولو سزینٹا کی مین سٹار ہے جو اڈاما کمپنی کا ہے اور روبی کے نام نام سے آتا ہے وہ جی ایس پی کمپنی کا ہے بہت ساری کمپنیاں اسے بناتی ہے تو اس کی ڈوز کی بات ہوگی اب کیمت کی بات کرتے ہیں تو جو پولو ہے سزینٹا کی وہ لگ بک تئیس سو روپے لگ بک آتی ہے اور جو ڈاما مین سٹار ہے وہ انیس سو روپے کے تو اس کے اندر ہمیں جو فنگی سائیڈ ہے وہ بھی مکس کر سکتے ہیں جو باباسٹین کے نام سے چاہتا ہے کارون ڈائزیم وہ مکس کر سکتے ہیں بلیو کوپر کوپروکسی کلوریڈ وہ مکس کر سکتے ہیں جو پلانو فکس آتی ہے وہ مکس کر سکتے ہیں اور ہمارا میگنیشیم سلفیٹ ہے وہ اس کے اندرے مکس کر سکتے ہیں تو تو اس کا سپری کرتے سے میں کسیان ساتھیوں ہمیں دھیان بھی رکھنا ہے بڑی سابدانی سے اس کا سپری کرنا ہے ویسے تو جو سبی بھی سپری ہوتی ہیں وہ بھی خطرناک ہی ہوتی ہے اس کو آپ سپری کرتے سے میں اپنی آنکھ کو ضرور بچائیں آنکھ میں اگر یہ گرتی ہے تو اس کا نقصان میں ہوتا ہے چاہے کوئی بھی سپری ہو جو ہمارے شریر کے اندر یا ہماری آنکھوں پر جاتی ہے تو اس کا جو نقصان تو ہوتا ہوتا ہے کسی کا اسی ٹائم پتا چلتا ہے اور کسی کا مطلب کئی سال بات پتا چلتا ہے تو جو بھی سپری آپ کرو وہ سابدانی سے کرو اور اگر آپ کو جان کر اچھی لگی ہو تو کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دھنیواد